اگر آپ کے پاس بھی یہ پرابلم آ رہا ہے verify it's you I am not robot تو میرے پاس اس پرابلم کا complete طریقے سے solution موجود ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم try and other way پہ یہاں پہ click کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا interface آ جاتا ہے کسی کے پاس کیا آتا ہے کسی کے پاس کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس آیا ہے google couldn't verify that this account belongs to you اس کا مطلب ہے google verify نہیں کر پا رہا کہ یہ میرا ہی account ہے حالانکہ یہ میرا ہی account ہے اور کبھی کبھی کسی کے پاس یہ بھی option آ جاتا ہے you can't recover your google account because google doesn't have enough information تو وہ کہہ رہے ہیں google کے پاس آپ کی enough information نہیں ہے اس وجہ سے وہ recover نہیں ہو سکتا تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو complete طریقے سے مکمل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو اپنی یہ problem solve کرنی ہے میں نے اس طرح کے کافی سارے account recover کی ہوں ہیں یہ دیکھیں میں ہمیشہ live proof کے ساتھ بات کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ success لکھا ہوا ہے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں آپ نے یہ ویڈیو complete طریقے سے watch کر لی تو کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ نے بالکل دیہان سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اسی ویڈیو کے بیچ میں میں کچھ tips شیئر کروں گی جس کی وجہ سے یہ problem آپ کے پاس پھر کبھی بھی نہیں آئے گی اور یہ مسئلہ آپ کا complete طریقے سے 100% solve ہو جائے گا 100% تو کیا 110% solve ہو جائے گا یہ robot والا option اس لئے آتا ہے کیونکہ google کو لگتا ہے کوئی robot آپ کا account کھولنے کی کوشش کر رہا ہے یا کسی نے آپ کی gmail جو ہے وہ hack کر لی ہے تو یہاں پہ اس ویڈیو میں update طریقے سے میں اس کا solution بتاؤں گی اس سے پہلے میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لازمی subscribe کر دیں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اور دونوں ہی طریقے سے آپ کی gmail جو ہے وہ recover ہو جائے گی سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ آپ نے جانا ہے google پہ اور وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے recovery email تو یہاں پہ نیچے آپ کو option ملے گا how to recover your google account اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو option ملے گا یہاں پہ recover your google account یہاں پہ forget your password کے نیچے جو لکھا ہوا ہے recover your google account وہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے اور یہی سے ہمارا first method start ہوتا ہے یہی سے جو ہے وہ آپ نے پہلے login کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں login کرنے لگی ہوں تو فٹا فٹ سے میں یہاں پہ اپنی email لکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کبھی کبھی email میں یہ بھی option آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی email میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کی ہوئے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت گلت لکھا ہوا ہے ایک دو later ادھر ادھر ہو گئے ہیں یا کوئی later miss ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے پہلے تو gmail اپنی check کر لینا ہے اس کو آپ نے tick کر لینا ہے میں نے جیسے اس کو tick کیا اس کے بعد next کے button کو press کر کے password لکھوں گی میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں اس method کے ساتھ آپ کا complete طریقے سے account جو ہے وہ successfully recover ہو جائے گا اور دوسرے method کے ساتھ تو یقین ہن نہیں recover ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میرے mobile میں notification آیا ہے 75 number تو وہاں پہ میں press کر دوں گی میرے mobile میں یہ notification آئی تھی تو میں نے press کی جیسے ہی میں اس کو press کروں گی اور مجھے جو ہے وہ میرا result مل جائے گا کہ میرا account recover ہو چکا ہے تو میں آپ کو live proof کے ساتھ دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میرا account جو ہے وہ recover ہو چکا ہے success یہاں پہ آ چکا ہے تو اس کے علاوہ بھی میرے پاس دوسرا method ہے اگر آپ کا یہ method کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرے method سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کی problem آ رہی تھی very facts you i am not draw board جہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کی نشان کو اپنی یہاں پہ سب سے پہلے تو tick لگا لینا ہے اور tick لگانے کے پاس یہاں پہ آپ کی پاس options آ جائیں گے اور یہاں پہ basically آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ puzzles جو ہیں وہ آپ نے solve کرنی ہوتے ہیں یہاں پہ اوپر bus لکھا ہوا ہے تو جہاں جہاں پہ بھی bus ہوگا میں اس نشان کو click کرتی جاؤں گی اور یاد رہے کہ کوئی بھی bus جو ہے وہ کوئی رہنا جائے اور جہاں جہاں پہ بھی bus ہے اس کو میں tick لگاتی جاؤں گی آپ کو یہاں پہ کوئی بھی option آ سکتا ہے جیسے bicycle ہو گئی stairs ہو گئی سیڑیے وغیرہ کا آتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے وہ آپ نے bus وہاں پہ select کر لینا ہے میرے پاس یہاں پہ مجھے bus کا ملا ہے option تو میں یہاں پہ bus کے option مطلب جہاں جہاں bus ہے وہاں پہ میں click کر کے ان کو verify کر دوں گی کہ میں robot نہیں ہوں میں ایک انسان ہی ہوں کبھی کبھی یہ دو دفعہ بھی دے دیتے ہیں تو میرے پاس again یہ option آیا ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپر bicycle تو جہاں جہاں پہ بھی bicycle ہوگی میں وہاں پہ tick کرتی جاؤں گی اور again verify کرتی جاؤں گی تو یہاں پہ جیسے ہی میں tick کرتی جاؤں گی اور جہاں اب میں دیکھوں گی کہ میرے پاس کوئی بھی bicycle موجود نہیں ہے تو میں verify کے button کو press کر دوں گی next کے button کو press کروں گی اور یہاں دیکھیں دوسرے method سے بھی میرا account جو ہے وہ successfully recovered ہو چکا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو like اور subscribe لازمی کر دیں